شریر رحمان کہتی ہیں کہ حکومت بخلاہت کا شکار ہے آئینی بہران پیدا کر دیا رضا ربانی بولے حکومت اداروں کو ایک دوشے کے سامنے کھڑا کر رہی ہے آئینی ترمیم کے بغیر سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے نہیں ہو سکتے احسن اقبال نے کہا کہ حکومت بل لاکر مان چکی اوپن بیلٹ کے لیے آئینی ترمیم ضروری ہے آرڈیننس آئین میں تبدیلی کی کوشش ہے حکومت آرڈیننس کسی کو نوازنے کے لیے نہیں شفافیت کے لیے لائی شاہ محمود قریفشی کہتے ہیں سینٹ انتخابات میں خرید و فروخت رکنی چاہیے عدالتی فیصلہ تسلیم کریں گے حکومت نے گین سپریم کورٹ اور عوام کے کورٹ میں ڈال دی شبلی فراز نے کہا کہ اوپوزیشن کا سینٹ انتخابات میں شفافیت کے اقدام پر واویلا سمجھ سے بالاتر ہے اوپن بیلٹ کی مخالفت سے واضح ہو گیا کہ یہ پیسے کی سیاست ختم نہیں کرنا چاہتے حکومت ایک طرف عدالت میں گئی ہے اور دوسرے جانے بدنیتی سے آرڈیننس بھی لے آئی فضل الرحمن کا کہنا ہے الیکشن کمیشن بھی کہہ چکا سینٹ انتخابات شو آف ہینڈ سے نہیں ہو سکتے تحریک انصاف جن لوگوں کو سینٹ ٹکٹ دے رہی ہے وہ پارٹی میں ناپسند لیدہ ہیں اسی لیے سینٹ الیکشن شو آف ہینڈ سے کروانا چاہتی ہے لانگ مارچ اور دھرنے کی حکمت عملی پی ڈی ایم قیادت ہی تیہ کرے گی محمد علی صدپارہ سمیت تین کخ پیماؤں کا ابھی تک سراغ نہیں مل سکا اہل خانہ سمیت قوم کو کسی موجزے کا انتظار فوج کے ہلیکاپٹرز کی مدد سے کیٹو پر سات ہزار آٹھ سو میٹر کی بلندی پر ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی ساجد صدپارہ بیس کیمپ سے سکردو پہنچ گئے کہتے ہیں والد نے کیٹو سر کر لیا تھا آخری بار بوٹل نیک پر دیکھا گیا جرمنی میں شدید برفباری درجہ حرارت نقطہ انجماعت سے گر گیا پرافک کا نظام بری طرح متاثر ٹرینز کی آمد و رفت بھی تاکتل شدید برفباری کے باعث معاملات زندگی درہم برہم ادھر نیدر لینڈز میں بھی شدید برفباری نو سال میں پہلی بار ریڈ الرڈ جاری حکام کی شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت راول پنڈی ٹیسٹ کا آج پانچ سفا اور آخری دن قومی ٹیم کو فتح کے لیے نو وکٹس درکار جروبی افریقہ کو سیریز ایک ایک سے برابر کرنے کے لیے مزید دو سو تنتالیس رنز بنانا ہوں گے روسن اور مارک رام چورانوے رنز کی شراکت قائم کر کے کریز پر موجود قومی ٹیم نے رزوان کی سنچری کی بدولہ دوسری ایننگز میں دو سو اٹھانوے رنز بنائے مہمان ٹیم کو تین سو ستر رنز کا حدف دیا سال کے پہلے ڈرین سلام آسٹریلین اوپن کا آغاز آج ہوگا میلبرن میں ایونٹ کرونا ایسو پیس کے ساتھ ہوگا پچاس فیصد تماشائی میچ دیکھ سکیں گے پاکستانی ٹین سٹار ایسام الحق بھی آسٹریلین اوپن میں حصہ لے رہے ہیں وزیرالہ پنجاب اسمان بزار جنوبی پنجاب کے میشن پر راجنپور ڈیرہ غازی خان اور سخی سرور میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور فنڈز جاری کیے واپس پر ڈی جی خان میں اچانک ہیلیکاپٹر اتار لیا اور قبائلیوں سے گفتگو کی محمد شاہد چہدری کی ریپورٹ دیکھئے وزیرالہ پنجاب کا ڈیرہ غازی خان میں مصروف دن سردار فتح محمد بزار انسٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا دورہ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اس دوران متعلقہ حکام نے اسمان بزار کو تعمیراتی کاموں پر ہونے والی پیشرفت کے بارے میں بریفنگ دی اسمان بزار کی زیر نگرانی پنجاب میں چھوٹے اور انٹر میڈیٹ ڈیمز کی تعمیر کے لیے محکمہ آپاشی اور نیس پاک کے درمیان مہاجدہ تہپا گیا وزیرالہ کا کہنا تھا کہ ڈی جی خان اور راجنپور میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز دے رہے ہیں حکومت پنجاب نے ایگریمنٹ کی ہے کہ ایک ارب بیس کروڑ روپے ہم دے رہے ہیں اپنے کلائنٹس کو تو تاکہ وہ اس کی فیزیبلٹ سٹیڈی کریں گے انشاءاللہ یہ جو ہمارے ڈیم ہیں ان کی اس یون تک ہماری سٹیڈی کمپلیٹ ہو جائے گی وزیرالہ سے سخی سرور میں ارکان اسمبلی پی ٹی آئے عدداروں کارکنوں موززین امائدین اور دیگر نے ملاقاتیں کی سردار اسمان بزار نے ڈیرہ غازی خان کے دورے افتادہ قبائلی علاقے رونگن میں شہریوں کو دیکھ کر اچانک ہیلیکاپٹر اتروا لیا پائلیٹ نے چھوٹی سڑک پر ہیلیکاپٹر اتارا تو قبائلیوں نے خوشگوار حیرت کا اظہار کیا اور وزیرالہ عثمان بزدار زندہ بات کے نعرے لگائے وزیرالہ نے بلوچی زبان میں قبائلی لوگوں سے بات چیت کی اور ان کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی محمد شاہد چودری 92 نیوز لاہور سونے کے بعد نکلی زیورات بھی مہنگیا آرٹیفیشل جولری کی درامدی ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا گیا درامدی آرٹیفیشل جولری کی فی کلو ڈیوٹی میں اضافہ کیا گیا ہے ایف بی آر ذرائع کے مطابق چین سے ان مسنوعات کی درامدی قیمت برائے کسٹم 3.5-4 ڈالر سے بڑھا کر 3.8-5 ڈالر فی کلو کر دی گئی ہے دیگر ممالک سے ان کی درامدی قیمت 4.9-6 ڈالر سے بڑھا کر 5.4 ڈالر فی کلو کر دی گئی ہے کرسٹل سٹون اور بیٹس لگی ایسی چینی مسنوعات کی فی کلو کسٹم پرائز 11 ڈالر سے بڑھا کر ساڑھے بارہ ڈالر فی کلو جبکہ دیگر ممالک سے ایسی مسنوعات کی فی کلو کسٹم پرائز 24 سے بڑھا کر 27.35 ڈالر کر دی گئی ہے ایف بی آر ذرائع کے مطابق بھارہ سے ایسی درامدی مسنوعات کے لیے موجودہ قیمتوں کا اطلاق ختم کر دیا گیا ہے قیمتی اشیہ کسٹم سے چھبا کر لانے والوں کے باڈی سرچ کے اختیارات بھی کسٹم کو تفویز کر دیے گئے ہیں ان اشیہ کی ایمپورٹ پرائز اب نئے قوائد کے تحت متین کی جائے گی ناظرین سیاحت کے فروغ کے لیے حکومت کا ایک اور اہم اقدام پندادن خان میں واقع قدیم قلعہ نندنا کی وحالی کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے اور قلعہ نندنا کی وحالی کے منصوبے کا ابتدائی تخمینہ 220 بلین روپے ہے نظرائقہ بتانا ہے کہ منصوبے میں سیاہوں کی قلعہ نندنا تک رسائی کے لیے انفرسٹرکچر کی تعمیر اور دیگر سہولیات بھی شامل ہیں پندادن خان کے گاؤں باغا والا میں واقع قلعہ کی تاریخ سنکڑوں سال قرآنی بتائی جاتی ہے ایسی پر بات کریں گے عثمان علی سے عثمان علی بتائیے اس سے متعلق حکومت کی جانب سے سیاحت کے فروغ کے لیے ایک اور اہم قدم سامنے آیا ہے پندادن خان کی تحصیل میں واقعہ نندنا قلعے کے وسار کی بحالی اور ان کے محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے قلعہ نندنا کی تاریخ سنکڑوں سال پرانی ہے اور یہ ایک انتہائی تاریخی مقام ہے یہ قابل اور گھندارہ کے جو ہندو شاہی حکمران تھے ان کے جانب سے مختلف قلعے تعمیر کیے گئے تھے تاکہ کوہستان نمک پر اپنی حکمرانی قائم کی جا سکے ان میں سے یہ ایک نندنا قلعہ تھا اسی طرح اس کی ایک اور یہاں کی وجہ ہے شورت یہ بھی تھی کہ ماضی کے محروف مسلم سائنزان البرونی نے یہاں پر تجربہ قائم کی تھی اور یہی پر انہوں نے جو دنیا کا قطر ہے اس کی پمائش کی تھی جو کہ آج کے جدید دور کے مطابق تقریباً اٹھانوے فیصد درست ہے حکومت کے جانب سے سیاہوں کو سیاہت کو فروغ دینے کے لیے اس مقامات اس مقام کو ٹورسٹ سائٹ بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور یہاں پر سیاہوں کے لیے مختلف جو سبولیات ہیں وہوں فرام کرنے کے ساتھ ساتھ البرونی کا جو مجسمہ ہے وہ بھی یہاں پر نسک کیا جائے گا ناظرین سیاہت کے فروغ کے لیے حکومت کا ایک اور اہم اقدام پندادن خان میں واقع قدیم قلعہ نندنا کی وحالی کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے اور قلعہ نندنا کی وحالی کے منصوبے کا ابتدائی تخمینہ دو سو بیس بلین روپے ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ منصوبے میں سیاہوں کی قلعہ نندنا تک رسائی کے لیے انفرسٹرکچر کی تعمیر اور دیگر سہولیات بھی شامل ہیں